اللہ حلق العزت کی حمد و سنہ درود و سلام بردات حبیب خبریہ علیہ تحییت و سنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے رب دل جلال کی بارگاہ اور نوحیت میں عرض ہے کہ خالق و مالک ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق ہوتا ہے جو آیہ مقصر میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اہلِ بیتِ اطحار کی عظمت و شان اور ان کی پاکیزگی کا ذکر فرمارے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیجز ہوا عنکت رجسا اہل البیت وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ شاہتا ہے انما یرید اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا وَإِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ الْحُقُنْ فَيَقُونَ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتے ہیں کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے اس آیات کا آیات مبارکہ کا شان نزول اقتصال کے ساتھ وقت بھی وہ تیزی سے بزرہا ہے اس آیات مبارکہ کا شان نزول اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آقل علیہ السلام میں حدیث پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترغمہ مختصر دو یا تین احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں اہلِ بیتی اطحار کی حضبت و شان کو بیان کیا گیا ہے اور پھر جو ہمارا منشاہ ہے اہلِ بیتی اطحار کے ذکر کا اس کے مطالق اور اس کا جو ریمان ہے اس کے مطالق آقل علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیان کروں گا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عاش السدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اس حدیث کی راویہ ہے آپ بیان کر دیدے خارج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغداتاً وعلیہ مرتر مرحل من شاعر عصور کہ آقل علیہ السلام صبحوں کے وقت جرس سے باہر تشریف لاتے ہیں اور اس طرح کہ آپ ایک سیاہ رنگ کی چادر زیب تن کیے ہوئے ہیں جس پر اونی سیاہ چادر ہے جس پر کجابوں کے نشان بنے ہوئے ہیں آپ باہر تشریف لاتے ہیں تو اس کے سناہ میں امامِ آلی مقام حضرت امامِ حسن صبحان اللہ علیہ السلام آپ تشریف لاتے ہیں اور حضرت امامِ حسن تشریف لاتے ہیں تو حضرت امامِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ فدحل معاو اس کے سناہ میں حضرت امام حسن بھی تشریف لے آتے ہیں تو اقل علیہ السلام اس اپنی اس کملی میں ان کو بھی داخل فرما لے سمجاعت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سناہ میں سیدہ تیبہ تاہرہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ آپ تشریف لاتے ہیں فَأَدْخَلَهَا اقل علیہ السلام نے ان کو بھی اس جادر میں داخل فرما لے ساتھ اور اسی اسناہ میں حضرت علی مرتضی شیر قدار رضی اللہ تعالی سمجاع علی رضی اللہ تعالی فَأَدْخَلَهُ فَقَعَلَا اس کے اسناہ میں حضرت علی بھی آتے ہیں کہ آپ نے ہم کو بھی جادر میں داخل فرما لے اور تیرے شاہ بھمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَعَنْ قُلِصَّ عَدَلْبَيْتِ وَيُطَحِرَ اِن تَتْقِيرًا سبحان اللہ کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ نبی کے گھر والوں کو ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کے نقص کی گرد تک سے پاک سابھ کر دیں اس طرح پاک سابھ کر دیں اس طرح پاک سابھ کرنے کا خطہ دیں سبحان اللہ اور پھر اقل صلی اللہ یہ تو حدیث ہے کہ اس کشان نظر مختلف ایل ترک سے مختلف روایات سے یہ حدیث ہمیں ملتی ہے اور پھر اقل صلی اللہ نے دعا بھی فرمائی سبحان اللہ اور کہا کہ اس کی انداز میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیہ وہ اس حدیث کی راویاں ہیں اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اقل صلی اللہ نے ان نفوس کنسیہ کو اپنی اس چادر تطہیر میں داکر فرما کر کہا کہ میرے پربردگار یہ میرے اہل بیل اور وہ ان کو ہر قسم کے نقص پر پاک سابھ کر دیں اقل صلی اللہ کی دعا اور پھر اللہ کا ارادہ اللہ کا حکم تو یہ نفوس کنسیہ پاک ہیں اور یہ اس لیے ہم پانچ تن پاک کی اسطلعہ استعمال کرتے ہیں کہ اس چادر میں پانچ نفوس کنسیہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے ہر نقص سے لہبو پاک کر دیا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پانچ تن پاک اب یہ آئے گے یہ تو اقل صلی اللہ نے ارزاد فرما دی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور اقل صلی اللہ سے پوچھا بھی کیا کہ وہ کون سے اہل بیت ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی صادر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سیدہ فاطم ظاہر السلام اللہ علیہ حسنین کریم اور ان کے والد ان کی محبت آپ پر واجب کر دی گئی ہے اور کہنی تک مقصد یہ ہے کہ جب ان کی محبت واجب کر دی گئی ہے اور جو ان کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں ان کو کیا جاتے ہیں کہ ہمیں علیہ السلام کی رفاقت رسیم ہو جائے علیہ السلام کا دیدار ہو جائے کن بروز قیامت ہمیں علیہ السلام کا ساتھ مل جائے تو اس کے لئے میں اقتصاد کے ساتھ علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ علیہ السلام اس انداز سے تشریف لاتے ہیں اس کے رابی حضرت علیور مرتضی شیر خدا ہے اس انداز سے تشریف لاتے ہیں کہ اگر صلی اللہ اسلام نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان دون شہدادوں کے حاتھ کو پکڑا ہو گئے خار کہا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دو شہدادوں سے محبت کی اور ان کے والدہ ان سے محبت کی کہ وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی درجے میں ہو اب یہ کتنا بڑا ان کی محبت کا ریوارڈ ہے کتنا بڑا کہ انسان چاہتا ہے کہ ہمیں اقل صلی اللہ کی پاکت رصیب ہو سنگت رصیب ہو کل برود قیامت جنت ملے تو اس کا آسان سا نسکہ اقل صلی اللہ نے فرما دیا نفوس قدسیہ سے اپنی محبت اس کا الہار کرتے رہو ان کی محبت اگر تمہارے دل میں ہوگی تو کل برود قیامت تمہیں میری رفاقت بھی نصیب ہوگی میری سنگت بھی نصیب ہوگی میرے ساتھ میرے ہی درجے میں ہو انسان بلو بنی آدم خطا مخیر خطا مطباب اور انسان جو ہے گناہ گار ہے خطا ہوتی ہیں اور انسان جو ہے وہ خطا کا خطا سریشتے میں رکھ دیا گیا ہے جیسے ہم صاحب حدیث بیان کر رہے تھے کہ انگل صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اور ان کو ایک لگ پڑی ہے شراب کی اور بار بار سزا میں ملتی ہے لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہے اور پھر شراب کی لیتے ہیں اور انگل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے اس کو لانتان کرتے ہیں کیسا امسان ہے اس کو صدا بھی ملتی ہے لیکن پھر جو ہے وہ اپنی حرکت سے باہت نہیں آتا تو انگل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کی صدا اس کو مل رہی ہے لیکن اس کی جو محبت ہے اس کا جو ہے وہ اجر الگ ہے انسان کتنا بھی پرہیز دار ہو حاجی ہو نمازی ہو صدقہ خیرات کرنے والا ہو شبیدار ہو لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت اطحار کی محبت نہیں تو اس کے سارے آمال جو بیکار ہیں جس طرح علیہ السلام کی حدیث ہے کوئی شخص اگر حریم کعبہ میں کعبہ کے اندر نوافر ادا کرتا ہے حج کرتا ہے روزے رکھتا ہے لیکن میری اہل اطحار سے بہت رکھتا ہے تو جنت کیا وہ جنت کی خشبو بھی نہیں سنگی اللہ تعالی کی بارکہ میں آئے کیونکہ علیہ السلام نے اشار دو اپنی اولاد کو دو محبتیں سکھ لاؤ ایک قرآن سے محبت اور میری اور میرے اہل بیعت کی محبت جو ہے اس کا درس ان کو دو ان کے دیلوں میں محبت پیدا کرو اور یہ ہے کہ اہل بیعت اطحال کی حقیقت میں نجات کی زامن محبت نجات کا ضعیعہ ہے اللہ سبح و تعالی ہماری حاضر کو اپنی بارکہ مقبول و منذور سمائے ایک اور میرے ذہن میں اہل بیعت اظہار اور خصوص صداد کی عزت کے حوالے سے بات آ رہی تھی میں ایک قول پڑھا تھا حضرت امام جعفر صادق یا حضرت سیدنا امام ذہن العابدین کہ انسان کتنا بڑا بھی عالم ہو فاضل ہو اس پر لازم ہے کہ سعداد کی عزت ہے اور ان کا قول جو میں نے پڑھا پھر اس کا مجھے تجربہ بھی ہوا ایک پر پر دو تیر مرس تجربہ ہوا ان کا فرمانا ہے کہ ایک بندہ سمجھ ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا سفزا دیتے کہ اس کو ایسے مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں اس کو لا علاج مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں اور یہ میں نے اپنی آنکو سے دو تین مرتبہ یہ مردر دیکھا ہے ایک بندہ جو ہے وہ ٹھیک حق عالب فادل ہے اس کا مقام بھی ہے لیکن وہ اہل بیت اتحاد کی محبت سے اس کے دل میں نہیں ہے سداد قادم نہیں کرتا میں دیکھا کہ وہ لا علاج برز میں مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو سداد دی اور کوشش کریں کہ اگر کوئی آپ کو سید نظر دیکھیں آپ ان کی نسبت کو دیکھیں کہ ان کی نسبت جو ہے وہ بھا علیہ السلام کے ساتھ ہے ہمارے سال ہی کبھی یہ تھا دستور کے جب کو دیکھتے کہ وہ سید ہے اگر پتہ بھی ہوتا کہ یہ سید نہیں لیکن اگر وہ کہتا کہ میں سید ہوں تو اس کے عدد کرتے خضور چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ جہاں کہ یہاں تک میں تجھے چھوڑنے آیا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہاں آگر سید بنا ہے لیکن تیر نام کے ساتھ رکھائے میں سید اس لازم تھا تمہارا اعترانس کیا جو اللہ تعالی ہمیں اہل بیعت اعتران کی سچی محبت سے اشار فرمائے اور آخ تعالی کو تعالی قیام قیام تو اس پہ خیزان کو جاری اصاری فرمائے اور ان شہداد بنا اپنی امان اپنی فاضح دیتی محبت محبت